ہیلو ویورز آپ کو وگا بروچ کی جانب سے اسلام علیکم آج ہم ایک ایسے درخت کے بارے میں آپ کو ملومات دیں گے جو کہ آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور اس کے بارے میں ہم آپ کو ایسی ملومات دیں گے جو شاید پہلے آپ کو نہ بتاؤ اس کو عربی میں سلطان اور اشجار کہتے ہیں سلطان اور اشجار عربی میں یعنی کہ درختوں کا شجروں کا شینشاہ بادشاہ درخت اور فرسی میں اسے سرس کا نام دیا گیا ہے اور ہماری زبان میں اسے شرین کہتے ہیں شرین کی لکڑی ایک ہمارے پیغمبر کے نام سے بھی منصوب ہے کیونکہ دشمن ان کے پیچھے تھے انہوں نے سہارا ڈونڈ کر درخت نے ان کو جگہ دی اور وہ اس میں چھپے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اور ایک نام سے ان کے نام سے بھی منصوب ہے حضرت زکریہ علیہ کے نام سے بھی شرین کا نام مشہور ہے سپیشی اوشا کیشیا یہ انگلیش نام ہے اس کا اور اس کی فارمنگ کے بتارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کی فارمنگ کیسے کی جاتی ہے یہ کتنے دنوں میں تیار ہو جاتا ہے اور اس کی کیار کیسے کرتے ہیں اور اس کی لکڑی کس کس کام آتی ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی اگلی بات چیت شروع کریں آپ ہمارا چینل اگر آپ نے بھی تب سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں اور اس کو شیئر کریں اور لائک کریں اس میں جو بھی کوئی کمی بیشی ہو وہ ہم سے شیئر کریں اور آپ کو اس لکڑی کے بارے میں جو بھی ملومات چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں اور اگر آپ کے پاس کوئی ملومات ایسی ہیں تو وہ بھی ہم کو بتائے تاکہ ہم آگے لوگوں تک پہنچا سکیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی تو آئیے اس کے بارے میں ہم آگے آپ کو بتاتے ہیں اس درویش صفت درخت یعنی کہ اس کو درویش بھی کہتے ہیں پنجابی میں روک کہتے ہیں درویش روک ہوتا ہے تو وہی حضرت ذکریہ علیہ السلام کے وجہ سے اس کو کہتے ہیں لہذا اس کا تکھم جو ہوتا ہے پھلیاں لگتی ہیں تکھم لے کر آپ لوگ جتنا آپ کو چاہیے ہوتا ہے بیج یعنی کہ وہ پھلیوں سے نکال کر اس کو آپ زمین کی تیاری کریں جہاں پر آپ نے اس کو لگانا ہے اس کی پنیری لگانی ہے چھوٹے چھوٹے درخت کلم ٹائپ تو اس میں جگہ تیار کر کے اس میں آئیلی وغیرہ یہ جو ہوتی ہے بھل سکت وہ اس میں ڈالیں خات کی ضرورت ہے زمین کے حساب سے کیونکہ ہر جگہ کی اپنی خصوصیت ہوتی زمین کی مٹی کی تو وہ دے زمین کی تیاری کے بعد وہ بیج تقریباً ایک ایک فٹ کے فاصلے پر آپ اس میں لگا دیں اور اس کی جسے آپ دوسرے درختوں کی یا فصلوں کی کیار کرتے ہیں کیار کرتے رہے پانی وغیرہ دیتے رہے اور اس کی دیکھ پال کرتے رہے جب وہ تیار ہو جائیں تقریباً ڈیڑ ڈیڑ دو دو فٹ کے تو جو موسم آتا ہے سہامن کا اس میں آپ یا مان کا اس میں یہ آپ نکال کر اپنے جو خال ہوتی ہے اس پر لگائیں اور اس کا جب وہ فاصلہ آپ رکھیں گے وہ آٹھ سے دس فٹ کا رکھیں گے تاکہ یہ اچھا خاصا تنہاور درخت ہو سکے یہ یاد رکھے کہ اس کو آپ نے وہاں پر لگانا جہاں پر پانی عام ملتا ہو خال پر یعنی کہ اس کو لگانا ایک سیڈ پر لگانا دوسری سیڈ پر نہیں لگانا وان سیڈ پر اور پھر اس کو پانی خود بخود ملتا رہے گا یہ پانی بہت زیادہ پیتا ہے اور سب سے زیادہ درختوں میں جلدی جوان لیے ہوتا ہے اس کا جو عرصہ سے تین سال میں یہ ایک بن جاتا ہے تناور درخت جو کہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ ہم اس کو کاٹ کر بیچ سکیں لیکن وہ ابھی لگڑی پکی نہیں ہوتی کچھی ہوتی ہے اس سے وہ اندان یا یہ جو بنتا کریٹ وغیرہ پھلو کا وہ تیار ہوتا ہے ایستہ ایستہ جب یہ بڑے گا پانچ سال تک پھر سات سال آٹھ سال دا سال جیسے جیسے یہ آگے گروت کرتا جائے گا تو اس کی قیمت بھی بڑھتی جائے گی اور لگڑی بھی اچھی اور مچور بڑھتی جائے گی اور آخر میں لیکن یہ کالی درخت کر لیتا ہے صورت اختیار تو اس کی قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور کارامد بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ ہر درخت کی اپنی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں اور ہر درخت کی لکڑی اپنی اپنی جگہ پر استعمال ہوتی اسی طرح سے اس درخت کی لکڑی بھی کئی جگہ پر استعمال ہوتی ہے جیسا کہ سب سے پہلے تو اندرمنٹا بالنڈ ہوتا ہے بری اور اس کے بعد اس کا کھرلی دروازے چھتیر پھٹے بالے شڑرین کا سمان سوہاگے پائلٹ پھلوں کے دیئے کریٹ فرنیچار دھانچے جو ہوتے ہیں سوفوں کے اور بے شمار چھوٹی موٹی اشیاء سے تیار ہوتی ہیں اس لکڑی کی ایک اور خصوصیت ہوتی ہے کہ یہ لکڑی کڑوی ہوتی ہے اس کو یہ جو کیڑا ہوتا ہے یا گھون مکھی وغیرہ یہ بہت کامل لگتا ہے تو جیسے جیسے اس کی میاد بڑھتی جاتی ہے اور اس کی جو نہ وہ وزن بھی بڑھتا ہے اور لکڑی بھی زیادہ کار آمد ہوتی ہے لہٰذا آپ یہ تھوڑے سے عرصے میں لکڑی تیار کار سکتے ہیں اور اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں اس کی ڈیمانڈ بھی کافی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ لکڑی کوئی خریدتا نہیں ہے یہ اس کی لاغت نہیں ہے اس کی لاغت بھی بہت ہے جلدی تیار ہونے والے یہ سب صرف جلدی تیار ہونے والے لکڑی ہے بزنی لکڑی ہوتی ہے اچھت رکھاتا ہے تو جو ذمیدار اس کو فرمنگ کرنا چاہتے ہیں مزید کو سوالات ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ مزید پوچھ سکتے ہیں ہمارا وارسائف نمبر بھی ہے اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے کوئی غلطی گستا کی ہوگی ہو تو ماذرات نازہ خدا حافظ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ آپ سے اللہ حافظ